مد نے مجھے کو بنایا ہے دلہن آج کی رات پاکستان کی خبر کیا ہے اب وہ پاکستان کی خبر کیا ہے یار میں بھی کنفیوز ہو چکا ہوں اب اتنی بار اس ویڈیو میں سمجھا سمجھا کہ ہر بار ابھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں بس ایک منٹ کی بات ہے دیکھو اس کو سننے پہلے اور اس کو سننے کے بعد میں آپ سے روزہ میں اسلامی سوال جواب کر رہوں میں آپ سے ایک آج ایسا سوال کرنے والا ہوں ایسا سوال کرنے والا ہوں جو کہ 80% مسلمان اس کام کو کر رہے ہیں آج کے دور میں 80% لوگ اور اتنا خطرناک وہ کام ہے کہ آپ جب سنیں گے تو کانوں پر ہاتھ رکھ لیں گے اور دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کریں گے اور مجھے امید انشاءاللہ کہ آپ ضرور اس بات پر عمل بھی کریں گے بہت عجیب و غریب یہ بات ہے لیکن آپ اس پر عمل بھی کریں گے مجھے امید انشاءاللہ اس سے پہلے آپ یہ ریکوڈنگ سن لیں جو سیاب بھائی کی پاکستان سے ریلیڈڈ میرے پاس ایک بھائی نکل بھیجئے سنیں میرے تو دیان سے بھی نکل گیا کئی ہاتھ میں دکھا رہا ہے یار میری بات دنو بھائی تم کئی جن سے دکھا رہا ہے اس چینل کی لنک میں تو میرے پاس پاس ایک بات میں بھی تو دیکھ لو کون بتا رہی آپ پاکستان میں ہے اچیا بھائی پوری آر پوری دنیا میں پتا جل گیا کہ دو مہینے سے زیادہ رکو ہو گئے ایک جگے خالی مولی کا ڈراما بلا وجہ کا انہیں تو صرف لوگ انہیں چینل والوں کو چاہیے ابھی ابھی دیکھیں گے کچھ لوگ پھر بات میں تمہارے چل کو کوئی نہ دیکھنے کا آج جھوٹ ہو لوگا تو حقیقت بات ہے یہ فیک نیوز والوں کو کوئی نہیں دیکھے گا بات میں اور بتاؤ یوسف بھائی کے بھائی یہ یوسف بھائی ہے اور کلیر شریف میں رہتے ہیں یہ یعنی سابر پاک کی نگری میں تو میں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا ہے کب دیکھی تم نے یہ والی ویڈیو پاکستان میں پہنچ گئے مطلب کب دیکھی تھی آپ کو دیکھی تھی میں نے آپ کو کال کی کاری تھی آپ نے بھٹایا نہیں تب ہونے بات ہونے سے مصروف سیارو اس لیے روٹا پایا جی جی تو چلو اب میں کہنا کہیں دیکھیں دیکھیں کال آئی تھی تمہاری کال آپ پورا دن ہوگے مجھا جائے اچھا چلو کوئی نہیں دیکھنے آپ دعا کرو بس یہ ہے کہ ان کا سفر سور ہو جائے باقی تو یہ ہے اللہ بہتر جانے کیا ہونا آپ کو بجھے کو لو دیکھا میں نے آپ کے خواب دیکھوں AJican آپ کے خواب دیکھوں کو کوئی مرہ سے strikeանی لڑکی کو کوء نہیں آیا لڑکی کو لاڑکا لے رکھا آئی ہو کہ فیملی میں نہیں دھیار نہ کر آیا جی جی ивают ٹھوی پھائی نے آئوئی ہے آتھ ہو سکتا کہ ان کا م sparkleہ پھر سفر کا انکلہ جی جی کس کی تو یہیسا ہے چلو باقی دعا کرو وہ پست کریں دیکھو میرے عزیزو مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ ہم تو خود اس بات کو کہتے کہتے تھک گئے کہ شیاب بھائی آفیا کٹس اس کل میں رکے ہوئے ہیں لیکن اب جب میرے پاس فون آتا تو مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا میں جب کوئی جھوٹی خبر مجھے ملتی تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر جھوٹی ہے فیک نیوز ہے تو یہ ہے چلی ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہاں ہدایت دے کہ وہ جھوٹی خبر لوگ جو فیلا رہے ہیں وہ نہ فیلائیں کلیئر بات ہے کہ آفیا کٹس اسکول میں رکے ہوئے ہیں اور آفیا کٹس اسکول کہاں پر ہے پھر انڈیا میں ہی ہے اور انڈیا کے پنجاب میں ہے پنجاب کے زل آمبر سر میں ہے باغا بوٹرسہ نہیں پاکستان کے بوٹرسہ بارے کلومیٹر پہلے میں روزانہ بتاتا ہوں چلی ویڈیو لمبا نہیں کرنا دی کہ سوال سن لیجی آج کا شیاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بھی خبر آئے گی الحمدللہ اس فقیر کے چینل پر آ جائے گی اور ہو سکے آپ کو صحیح لگتا ہو میں اگر آپ کو لگتا ہو کہ سچ بولتا ہوں اور یار ایک بات اور بتا دوں الحمدللہ یہ فقیر سچی بولے گا کیونکہ جھوٹوں پر تو اللہ کی لانت ہوتی ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے میری زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے حدیث ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے یار پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جو نبی نے بات یا زبان سے نکال دیا وہ اٹل ہے وہ اٹل ہے میری عزیزو وہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں الحمدللہ ہم سچ یہ بول رہے ہیں کہ جتنا بھی ہم دیتے ہیں وہ سچائی دیتے ہیں نہ کہ کوئی جھوٹ دیتے ہو تو آپ کو اچھا لگ ہے تو چینل لوگوں کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بیٹن دوا دیں اور آپ کا دل کریں جو لوگ جوڑے ہوئے ہیں میرے چینل پر روزانہ ویڈیو دیکھتے ہیں میرے کلام سنتے ہیں اسلامی سوال جواب کرتا ہوں ان کو سنتے ہیں الحمدللہ بہت سارے بھائی بہت ساری بہن ہیں الحمدللہ بہت خوش ہیں اور وہ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ابھی نولیج ہوتی ہیں دیکھیں میں نے کل سوال پوچھتا ہوں وہ کس ٹائم کی یعنی کونسی وہ نماز ہے جس میں الحمد شریف نہیں پڑھی جاتی ہے اب اس بات پر غور کریں آپ دیہان سا سنیں میری بات کو وہ کونسی نماز ہے جس میں الحمد شریف نہیں پڑھی جاتی ہے اب کچھ بھائی یہاں پر چوک بھی گئے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا جن کو معلوم ہوگا وہ نہیں چوکے ہوں گے چوکنے والی بات یہ ہے کہ الحمد شریف ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے لیکن ایک نماز ہے جنازہ ایسی نماز ہے جس میں کیول تقبیریں پڑھی جاتی ہیں اور شروع میں سنا پڑھی جاتی ہے اور بھی بہت ساری اس میں گروش شریف پڑھ جاتی لیکن یہ ہے میں آپ سے بتا دوں کہ اس میں الحمد شریف نہیں پڑھ جاتی وہ نماز جنازہ ہے میرے عزیزو جس میں کہ الحمد شریف نہیں پڑھ جاتی یہ کل کے سوال کا آنسر ہے اور آج کا میرا سوال وڑا ہے جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ آپ چونک جائیں گے اور آپ توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر کسی ایک بھائی نے بھی دل سے توبہ کر لیا اور اس بات پر عمل کر لیا تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا الحمدللہ دیکھیں سنیے میں آپ سے بتاؤں وہ کون سا عمل ہے جسے مسلمان 80% کر رہے ہیں ایک سوال اور اسی تعلق سے پہلے کیا تھا لیکن وہ الگ تھا یہ الگ ہے وہ کون سا عمل ہے جسے 80% مسلمان کر رہے ہیں 20% لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں اور یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بچے ہوئے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں بہت خوش قسمت ہیں لیکن اب اللہ بہتر جانے کے کتنے بچے ہوئے ہیں اور کتنے نہیں بچے ہوئے لیکن جو بھی اس کام کو کرتے ہیں تو یار ہاتھ جوڑا کا گزاری سا آج کے بعد اس کام کو نہ کریں اور اس کا پتہ آپ کو کب چلے گا انشاءاللہ اس کا پتہ چلے گا آپ کو کل کو یعنی کل کو 27 دسمبر میں اس کا پتہ آپ کو چل جائے گا انشاءاللہ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے وہ کون سا ایسا عمل ہے ہمارا مسلمانوں کا جسے مسلمان کرتے ہیں اور پتہ اس کا کرنا کیسا ہے اس عمل کو کرنا ایسا ہے گویا جیسے کہ آپ نے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوست کھا لیا وہ عمل ایسا ہے جسے مسلمان آج کر رہا ہے اس کا کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوست کھا لیا ہو اتنا خطرناک یہ عمل ہے اور اسے لوگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ مجھے آپ کمنٹ بوکس میں آپ کو مجھے بتانا ہے اور میں اس کا جواب کل 27 دسمبر میں آپ کو دوں گا 26 دسمبر دو سو نو دن سیاب بھائی کو آج تقریباً آٹھ یہ نو دن دو سو نو دن یہ آٹھ دن ان کو آج ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے ٹھیک ہے تو آج کا سوال تھا کہ کون سا وہ عمل ہے مسلمانوں کا ایسا جسے وہ کرتے ہیں اور اس کو کرنا ایسا ہے جیسے گویا آپ نے مرے ہوئے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوست آپ نے کھایا ہو تو اس کا جواب ضرور مجھے آپ کو دینا ہے اور میں کل آپ کے کمنٹس کا سب کی کمنٹ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ اور سب کے جواب بھی دیکھتا ہوں کس نے کیا دیا لیکن میں معافی چاہتا ہوں میں کسی کا نام نہیں لے پاتا اگر میں نام لوں گا سب کے آپ کے تو میرے تقریباً ہزاروں کمنٹس آتی ہیں تو میں اگر نام نام لینے لگا تو میرے عزیزو یہ دس سے بارہ یا پندر منٹ کی ویڈیو میں بناتا ہوں بارہ تیرہ منٹ یا پندر منٹ تو نام لینے لینے میں ہی میرے عزیزو ہو جائیں گے اس لئے معافی چاہتا ہوں لیکن ہاں میں کمنٹس آپ سب کی پڑھتا ہوں تو آپ لوگ جواب ضرور دیں کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے ٹھیک ہے کل کے سوال کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے آج کا سوال بھی میں نے آپ سے کر لیا ہے اور اب آپ کلام ضرور سن کے جائے کلام اتنا پیار ہے کہ وہ موت کی یاد آ جائے گی دیکھیں میرے عزیزو یہ تو حق ہے برحق ہے کہ ایک دن سب کو مرنا ہے اب جب سب کو مرنا ہے تو اسی کے تعلق سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری موت کا بلاو ابھی کب آ جائے پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے یہاں بیٹے بیٹے روح نکل جائے چلتے چلتے روح نکل جائے یا لیٹے بیٹے اٹھتے پتہ نہیں کس ٹائم ہماری روح قبض کر لی جائے تو یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر نماز کی پابندی کرنی چاہیے نیکی اکٹھی کریں دیکھیں میں نے علمہ اکرام سے سنایا علمہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک نیکی بھی بھاری بڑھ جائے گا اگر ایک نیکی نہیں نینیان میں ہے اور ایک نہیں ہوئی تو میرے عزیزو خسارے میں ہو جائیں گے بس نیکی اکٹھی کریں اور نیکی اکٹھی کیسا ہوں گی ماباپ کی عزت کریں ماباپ کا دل ہمیشہ خوش رکھے اپنی طرف سے اور کسی کا بھی دل نہ دکھائیں چھوٹے کا بڑے کا جو آپ کا مومن بھائی ہے کبھی بھی کسی کا آپ کی جات سے دل نہیں دکھنا چاہیے تو یہ ہے اپنے اندر آجزی پیدا کریں ماباپ کی عزت کریں اور سب سے اہم کام نماز کی پابندی کریں اور یار نماز کی پابندی کے ساتھ ماباپ کا جو فرما بردار ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے علمہ اکرام سے سنایا میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اگر کعبے کا حاجی ہے نمازی ہے پانچ وقت کعبے کے اندر بھی جا کے نماز پڑے گا پوری زندگی اور ماباپ ناراض ہیں تو یار کوئی بھی سجدہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے کی یہ میرے عزیزوں تو یہ بڑی اہم بات ہے میں تو یار آپ سے حاج جڑ کر کہتا ہوں جس کے ماباپ اگر ناراض ہیں آپ سے آپ کے ماباپ ناراض ہیں تو انہوں راضی کر لے کیسے بھی کر کر راضی کر لے ان کی دعایں لے لے اور ماباپ آپ کے لئے جنت بھی ہیں اور ماباپ آپ کے لئے دوزگ بھی ہیں تو یہ بڑی اہم بات ہے یہ نبی کی حدیث ہے میری بات نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان مبارک سے یہ نکلی ہوئی بات ہے کہ آپ کے ماباپ آپ کے لئے جنت بھی ہیں اور دوزگ بھی ہیں اب یار آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے ماباپ کو اپنے لئے جنت بنا لو یا اپنی دوزگ بنا لو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو میرے عزیزو میرے تو یہی کہنا ہے کہ جنت بنا لو محباب کی عزت کر لو اور محباب پر سے بھی کہنا ہے جو اپنے بچوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں اپنے بچوں پر شفقت نہیں کرتے تو یار اپنے بچوں سے پیار سے پیش آئیں شفقت کریں ان کے اوپر انہوں نے گالی گلوچ نہ دیں چلی میرے جو دو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں کلام اتنا پیار ہے دل کی کلیاں کھلیں گی اور ہاں موت کی یاد آ جائے گی آنسو نہیں رکھیں گا اگر آلکھ میں سن لیا تو اگر یہ سوچ کہ کلام سن لیا کہ آر ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے ہماری بھی بچے ہماری بھی بی بی ہماری بھی والدین ہیں ایک بار اس کلام کو دل سے سن لیا آلکھ میں تنہائی میں اور ہو سکے تو ائر فون لگا کہ اس کلام کو سنے اور موت کو یاد کریں انشاءاللہ آپ مجھے امید اس کلام کو سننے کے بعد میں انشاءاللہ اززا و جل مجھے امید کہا رہا ہے نیکیہ ضرور کروگے انشاءاللہ نیکیہ کرنا شروع کر دو گا تو چلیے میرے عزیزوں بینہ ٹائم گواہ ہوئے کلام سنتے ہیں موت نے مجھ کو بنایا ہے دلن آج کی راہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ کلام پہلے بھی سنا ہو لیکن یار سن لیں یار پلیس سن لیں پورا سن کے جائیں ٹھیک ہے بیچ میں ویڈیو کو نہ کٹیں کلام کو پورا سن کے جائیں آپ کے اندر سے انشاءاللہ آپ کو روحانی سکون ملے گا اور آپ کو موت کی بیاد آئے گی ہاں یہ سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا جانا یار تو سنیے ہاں موت نے مجھ کو بنایا غی دلن آج کی راہ موت نے مجھ کو بنایا ہاں ہے دلن آج کی راہ کل ہے باری کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ ہاں کل ہے باری ہاں کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ موت نے مجھ کو بنایا تیری کر سیر چمن آج کی راہ سنو بیٹا روتا ہے میرا روتی ہے بیٹی میری بیٹا روتا ہے میرا روتی ہے بیٹی میری ہاں بیٹا روتا ہے میرا روتی ہے بیٹی میری خون کے آسو بہتی ہے خون کے آسو بہتی ہے خون کے آسو بہتی ہے دلن آج کی راہ کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ موت نے مجھ کو بنایا ہے دلن آج کی راہ اور سنے جو بھی نہ لائے مجھے اتنوں سے یاد رہے ہاں جو بھی نہ لائے مجھے اتنا اسے یاد رہے ہاں جو بھی نہ لائے مجھے اتنا اسے یاد رہے جسم چلنی جسم چلنی ہے میرا دکھ تا بدن آج کی راہ موت نے مجھ کو بنایا ہے دلن آج کی راہ موت نے مجھ کو بنایا سیر چمن آج کی راہ اور سنے میری مانے تو مجھے کپوڑ بہت پہن آئے ہاں میری مانے تو مجھے کپوڑ بہت پہن آئے میری مانے تو مجھے کپوڑ بہت پہن آئے میری مانے میری مانے تو مجھے کپوڑ بہت پہن آئے میرے بابل میرے بابل مجھے پہنا دو کفن آج کی راہ میری مانے میرے بابل مجھے پہنا دو کفن آج کی راہ کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ میری مانے سیر چمن آج کی راہ کل ہے بابل تیری کر سیر چمن آج کی راہ میری عزیزو آخری شیئر سننا آخر میں شاعر کیا لکھتے ہیں اے عزیزوں اب اٹھاو تو جنازہ میرا اللہ اے عزیزوں تم اٹھاو تو جنازہ میرا اے عزیزوں تم اٹھاو تو جنازہ میرا اے عزیزوں اب اٹھاو تو جنازہ میرا اتر کی خوش اتر کی خوش بوسے مہکار دو بدن آج کی رات اتر کی خوش بوسے مہکار دو بدن آج کی رات موت نے مجھ کو بنایا ہے دلن آج کی رات موت کل ہے باری تیری کر سیر جمن آج کی رات موت واقعی میرے عزیزوں اس کلام کو اور تنہائی میں سن لیا جائے اور اکیلے میں ائر فون لگا کر سن لیا جائے کسم خدا کی آنسو نہیں رکیں گے کلام ہی کچھ ایسا ہے میرے عزیزوں تو دل سے شکریہ آپ کا آخر تک بنے رہنے کے لیے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جو بھی آخر تک اس ویڈیو میں بنا رہا ہے اللہ آپ کے والدین اگر زندہ ہیں تو اللہ انہ لمبی عمرتہ فرمائے ابن حبیب کا صدقم ہے اور جو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے چلے گا اللہ سب کی مغفرت فرمائے اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے جو جن کے حیات ہیں اور جن کے والدین اس دنیا حج جا چکے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے آپ میرے لیے بھی دعا کریں سب کے لیے دعا کریں ہر مومن مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں آپ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں انہوں سب کے لیے آپ دل سے دعا کریں پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول ہو جائے میرے عزیزو تو دعا کرتے رہے ایک دوسرے کے لیے میرے لیے بھی دعا کریں الحمدللہ میرے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اللہ کا بڑا احسان ہے ایک دو پٹی اور ہوگی انشاءاللہ تو بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا آپ لوگوں کی دعائیں ہیں سپورٹ ساتھ ہیں اور الحمدللہ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا ہی کرتے ہیں پتہ نہیں کس کی دعا کس کے لیے قبول ہو جائے یہ ہے کہ اچھی محفیلہ میں جا کر بیٹھیں کچھ بھائی فون کر کے بھی کہتے ہیں جو خرافات کی محفیلہ ہوتی ہیں ان سے بچیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفیل میں جا کر بیٹھیں الحمدللہ آپ کو قلبی سکون ملے گا انشاءاللہ اور نماز کی پاوندی کریں کسی کے بہکائے منائے شیطان ہمیشہ آپ کو بہکائے گا اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ایک بات اور بتا دوں اگر اپنے اندر تمہیں آجزی پیدا کرنی ہے تو سب سے اچھی اور سچی بات ہے جب بھی کبھی آپ کو غصہ آئے یا کسی کے تعلق سا آپ کو سامنے والے انسان کے لئے آپ کے دل میں غصہ آئے تو آپ سمجھ جانا کہ شیطان بہکا رہا ہے شیطان لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے اگر یہ بات آپ نے سوچ لینا تب ہی انشاءاللہ آپ کے دل میں آجزی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل آپ اگر یہ سوچ لیں کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ ہر موڑ پر انسان کو بہکائے گا تو میرے عزیزوں ملتا ہوں کل صبح دس و جے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں سوال کا جواب ضرور دینا ہے کہ مسلمان آج کل اس کام کو بہت کر رہا ہے وہ کون سا کام ایسا ہے جس سے کہ گویا وہ کام ایسا ہے اس کام کو کرنا ایسا کرنا ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے سگے مرے ہوئے بھائے کا گوست آپ نے کھا لی اللہ اکبر کبیرہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک صحیح بات نکلی ہوئی ہے جس کو حدیث کہتے ہیں الحمدللہ تو آپ لوگ اس کا جواب دینا ہے کہ وہ کیا عمل ہے مسلمانوں کا ایسا ٹھیک ہے کل کو میں آپ کے سب کے شام تک کمنٹس پڑھوں گا اور کل کو بھی پڑھوں گا اور کل کو ستائیس دسمبر میں میں اس کا آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ تو بنے رہے میرے چینل سے جڑ جائیے اگر کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں انشاءاللہ آپ میں سے جڑ جائیں گے ہر ویڈیو آپ کے پاس ٹائم پر پہنچتی رہے گی اللہ حافظ ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں